ہم آپ کے لئے لے کے آئے ایک نئی ریسٹی آج ہم بنائیں گے کریلے کا سبجی سب کچھ ہم نے کٹنگ کر کے رکھ دیا ہے کریلا کر دیا ہے پیاز ہے کماتر ہے سبز مارچ ہے ادرک لسن ہے اور یہ ہمارا آئل جرم ہو رہا ہے اور ابھی اس میں ہم کریلا ڈالیں گے فرائی کرنے کے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو فرائی کرنے کے باہر پھر ہم اس میں پیاز ڈالیں گے ابھی اس کو نکالیں گے یہ تو کریلا فرائی ہو گیا ابھی ہم پیاز ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے گارلک اور آدرک سبز مارچ ہے اور اس کو بھی دیکھیں گے تو زیادہ براؤن نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں کریلا کا پیاز ڈالیں گے کریلا کا پیاز جو ہاتھ ہوتا ہے اور اس میں ہمیں بھی تماتر ڈالیں گے جی تو دوستو اب دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو رڈی ہو گیا پیاس اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ٹاماڈر اور اس کو بھی پکیں گے بہت ہی مزیدار کریلا بن گا جی دوستو آپ بھی ضرور ٹرائی کی دیے گا جی تو پیاس ہمارا ہو گیا ابھی ہم نے اس میں ٹاماڈر شامل کر دیا اور اس کو پکا رہے ہیں پیاس کو آپ نے ہاپ رکھنا زیادہ پرائی نہیں کرنا جی تو دوستو ابھی اس میں ہم ڈالیں گے نمک اس بے جائکہ آپ ڈال سکتے ہیں اپنے ہی ساتھ سے کہ ابھی ہم ہاف سپون ڈال رہے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ہلڈی پوڈر ہلڈی پوڈر ڈالیں گے مرچی ہم نہیں ڈالیں گے اس میں کیونکہ ہم نے اس کی جگہ سبز مارچ ڈال دیا اس لیے چلی پوڈر نہیں ڈالیں گے اس کی آج ہم ہلکے کریں گے ہلکی آنچ پہ اس کو ابھی بانائیں گے دوستو بہت ہی مزیدار کریلے کا سبزی بننے والا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا دوستو بہت ہی مزیدار کریں گے اگری کریں گے اگری کریں گے کریں گے جی تو ابھی کریلا اس میں شامل کر رہے ہیں جی تو دوستو فینل ہی ہمارا کریلا جو نا تیار ہو گیا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور مزیدار کریلا بن گیا ہے دوستو آپ بھی ضرور ٹرائی کی دیئے گا کریلا کا سبجے بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے ہمارا کریلا کا سبج ہے ہمارا کریلا کا سبج ہے بہت ہی مزیدار ریسپی آپ کے لئے لکھے آئے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ